چار بجے کی چار بڑی خبروں میں پہلے بڑی خبر دوکیو اولمپک میں بھارت کی میرہ بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں سلبر میڈل جیتا ہے دوسری بڑی خبر سوٹروں کے حوالے سے یہ ہے کہ دوہزار بائیس بیدان سبا چناؤں میں بھاشپا دگجو کو بیدان سبا چناؤں لڑا سکتی ہے جس میں سی ایم یوگی بھاشپا پردیش ادھیکس سوطنطر دیف سنگھ جب تھی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرما کو چناب لڑوائے جا سکتا ہے تیسری بڑی اور اہم خبر سی ایم یوگی گورکپور دورپ کے بعد دیوریہ پہنچے جہاں وہ میڈیکل کالیج کے اُدھ گھاتن کر رہے ہیں چوتھی بڑی خبر پردیش کی تمام ندیاں فان پر ہیں اور وہ خطرے کے نشان کے اوپر بہنے لگی ہیں جس سے ندی کنارے بسے گاؤں میں باڑ کا خطرہ پڑ گیا ہے اور چلیے اب خبروں پر بستار سے ڈالتے ہیں نظر سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ویدھان صبح چناؤ کے مدے نظر اس بار بھاشپا دگج سیاسی سورماوں پر داؤں لگائی خبروں کے مطابق مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی ویدھان صبح چناؤ لڑ سکتے ہیں ساتھ ہی بھاشپا پردیش ادھت سوطنطر دیو سنگھ ڈیفٹی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرما منتری مہندر سنگھ کو بھی ویدھان صبح چناؤ لڑایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں مکہ منتری یوگی اور اپ مکہ منتری دینیش شرما ویدھان پریشت صدس سے ہیں مشن 2022 کے لیے بی جے پی کی رنڈ نیتی اس بار دگجوں پر داؤں لگا رہی ہے بھاشپا گرو پورنیما کے موقع پر آستھا کرونا پر بھاری دکھی کئی جگہ پر شردھالو کرونا گائیڈ ڈائنز کی دھجیاں اڑاتے نظر آئے سوشل ڈسٹینسنگ تو کہیں نظر نہیں آئی یہ چھے الگ الگ جگہوں کی تصویریں ہیں پہلی تصویر مطرہ کی ہے جہاں پر ہر سال گرو پورنیما کے موقع پر مڑیا سنتوں کی شوبہ یاترہ نکالی جاتی ہے دوسری تصویر ہاپور کی ہے جہاں پر گرو پورنیما کے موقع پر بھکتوں نے گنگا میں آستھا کی ڈگکی لگائی ستان کیا دیسری تصویر پریاغ راج کی ہے جہاں پر سنگم نگری میں بھکتوں نے آستھا کی ڈگکی لگائی چوتھی تصویر بندے واسنی دھان کی ہے جہاں پر بھکتوں نے ندی میں ڈگکی لگا کر گرو پورنیما کا پر منایا پانچوی تصویر مطرہ کے بانکے بیہاری مندر کی ہے جہاں پر گرو پورنیما کے موقع پر بڑی تعداد میں شدھالو پہنچے تھے اور یہاں پر کوویٹ پروٹوکول کی دھجیاں ارتی دکھائی تھا اور چھٹی تصویر ایو دھیا کی ہے جہاں پر گرو پورنیما کے موقع پر شدھالووں نے سریوں میں ڈگکی لگائی چھے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں گرو پورنیما پر شدھالووں کا کس طرح سے مندروں میں تانتا لگا تو مطرہ میں بانکے بیہاری مندر میں گرو پورنیما پر بھکتوں کا سیلاب امڑ پڑا بانکے بیہاری مندر میں درشن کے لیے بھکتوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی یہاں بھی کوویٹ پروٹوکول کی دھجیاں اڑائی گئیں تصویرے برندہ بن کے وشو پرشد بانکے بیہاری مندر کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھکتوں کا سیلاب امڑ پڑا جہاں نظر جا رہی ہے وہاں بھکت اور شدھالو جو ہے کچا کچ بھرے ہوئے ہیں اور لمبی لمبی کتارے مندر کے بار بھی دیکھنے کو ملی گرو پورنیما پر درشن کے لیے بھکتوں کی یہ کتار دیکھ کر ساپ ہو گیا کہ یہاں پر کرونا نیموں کو کس طرح سے درکھنار کیا گیا کئی بھکتوں نے ماسک تک نہیں لگا رکھا ہے ادھر مرزاپور میں گرو پورنیما کے دن ماں وندبھاسنی دھام پر ہزاروں بھکتوں کی بھیڑ امڑی کرونا کی تیسری لہر کے آشنکہ کے باوجود نہ تو کسی بھی بھکت کے چہرے پر ماسک دکھا اور نہ ہی انہوں نے سوشل ڈسٹنسی کا پالن ہی کیا بار بار لگاتار دیش کے پدھان منتری ہوں اپیل کر رہے ہیں کہ چاہے آپ نے ویکسین کی ایک دوز یا دونوں ڈوز لگوالی ہیں یا آپ تک نہیں لگوائی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں تب بھی ماسک لگانا بہت ضروری ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن بھی بہت ضروری ہے ایسے میں تیسری لہر کے آشنکہ کے چلتے سب ہی سے کورونا نیموں کے پالن کی امید کی جا رہی ہے جاگرکتا کی جا رہی ہے باوجود اس کے آستہ پر لوگ جو ہیں کورونا نیموں کی اندیکھی کرنے لگتے ہیں کورونا مہماری اب آستہ اور صدیوں سے چلی آرہی پرمپراؤں پر بھی بھاری پڑنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ زلا پرشاسن نے کورونا پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے ساون میں سناتن دھرمندر پرشاسن نے گرب گفہ میں ماسک لگا کر محس ماج بھکتوں کے ہی جانے کی انمتی دی ہے جس کو لے کر مندر پرشاسن نے بھی تیاری شروع کر دی ہے بتا دیں کہ ساون مہینے میں مندروں میں شیف بھکتوں کی بھاری بھیڑ امرتی تھی اور استطحیح یہ ہوتی تھی کہ بھکت ایک دوسرے پر گھرتے ہوئے بھولینات کے درسن کرتے تھے لیکن اس مہماری کے چلتے یہ تصویر دیکھنے کو نہیں ساون میں کرونا پروٹوکال کا پالن ہو اس کو لے کر کے مندروں کو سکت ہدایت دی ہے پرشاسن نے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سناتن دھرمندر کے جو کارکانی سمیت کے جرنل سیکیٹری ہیں سنجے بھالی جی وہ موجود ہیں سنجے جی یہ بتائیے ساون کو لے کر کے آپ لوگوں نے کس طریقے کی تیاری کی ہے اور جو سیو بھکت ہے وہ کرونا پروٹوکال کا پالن کرے اس کو لے کر کے کیا کچھ آپ لوگوں نے پلاننگ کیا دیکھیں پہلے ہی مندر کافی سمیہ کے بات کھلے اس کے بات کھلے تو کرونا پروٹوکال کا یہاں نیم سے پالن کیا جا رہا ہے گیٹ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک بوڑ لگا رکھا تھا اگر بڑے گیٹ سے آئے کیونکہ چھوٹا گیٹ آج کھول رکھا ہے اور وہاں پہ لکھا ہے بینہ ماس کے آگے اندر آپ کو انومتی نہیں ملے گی اگر نہیں ہے ماس تو مندر کی طرف سے دیا جائے گا سینٹائز کرنے کے لئے بھی ہم نے ہاتھ دھونے کے لئے وہاں پہ سب کچھ لگا رکھا ہے دو تین جگہوں پہ الگ لگ ہم نے سب کچھ تھی ہے اس کے بعد ہم نے لائن لگا رکھے ہیں نیچے باکس بنا رکھے ہیں جس سے جو بھی آئے تھوڑا 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 ڈسٹینس پہ کھڑا ہو کے دھرشن کرنے کے جائے اوپر جائے دھرشن کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے اور پانچ پانچ لوگ جا کر کے جلا بھی سیکھ کریں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ سامنے بھگوان شیو کا دربار ہے اور اس باؤنڈری کے اندر ماتر پانچ نہیں صرف دو پجاری ہی رہیں گے دو پجاری رہیں گے یہ ہمارے دونوں گیٹ بند رہیں گے وہاں پر ہماری جلیری بنا کے پورا وہ لگا دیا جائے گا جو بھی بھگتا ہے گا دودھ دہیں جو بھی اس نے چڑھانا ہے وہاں سے چڑھانا گا اور سیدھا شیرہ نندی اس کے شبلنگ کے اوپر چڑھے گا یعنی کھل ملا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوڑا میں کرونا پروٹوکال کا پالن مندر کے جو سمیت کے کارکاری سدسے ہیں وہ کریں گے اور ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے اس کو لے کر کے بھی یہاں خاصا انتظام کیا گیا ہے پٹیا لگائی گئی ہیں باکس بنائے گئے ہیں تاکہ دو گچ کی دوری لوگ مینٹین کر کے ساون کے دن بھگوان سی کو جلا بھی شیک کر سکے اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر سیولنگ کی فیری بھی لوگ لگا رہے ہیں لیکن وہ لوگ ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر رہے ہیں یعنی ایک دو لوگ ہی جو گرب گفہ ہے اس کے اندر آنے کی انمتی دی گئی ہے تاکہ وہ نیموں کا پالن کرتے ہوئے گرب گفہ میں اپنا پرکرمہ پورا کر سکے یعنی کل ملا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوڑا میں کرونا پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے یہاں پر ساون کے دنوں میں سیو بھگ جلا بھی شیک کریں گے نوڑا سے ویڈیو جرنسٹ دلی پوستی کے ساتھ بلرام پانڈے ای بی پی گنگا مہیں پردیش میں آج کوئی جگہوں سے دردناک ہاتھوں کی تصویریں سامنے آئیں یہ دو جگہوں کی تصویریں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جہاں چار چار لوگوں کی موت ہو گئی پہلی تصویر رامپور سے سامنے آئی جہاں تیز رفتار ڈی سی ایم نے ایکو کار میں تک کرماری جس میں ایکو میں سوار چاروں لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ امبھی روپ سے گھائل ہو گئے حادثہ سیبل لائنز داناک شیطر کے اجید پور بائی پاس کا ہوئے ہے مہیں دوسری تصویر بارہ بنکی کی ہے جہاں ٹرک نے ٹریکٹر ٹرولی میں ٹک کرماری جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دیس سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے مہیں پہاڑوں پر ہو رہی لگاتار بھارش سے میدان علاقوں میں بہرہی ندیوں میں پانی کا بہاوہ تیز ہو گیا ہے جسے گرامین اور نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لئے کٹان مصیبت کا سبب بن گیا ہے تین تصویریں آپ کو الگ الگ زلوں کی دکھا رہے ہیں سیتا پور میں سریع ندی کے کٹان کی وجہ سے کئی قریب بیس ہزار گرامینوں کی زندگی اب خطرے کی جد میں ہیں شاردہ اور سریع ندیاں حالانکہ ابھی خطرے کی نشان سے نیچے بہرہی ہیں صدھارت نگر کے ہتوڑ تال میں ندیوں کے کٹان سے گرامین پریشان ہے ندیوں کے جل اسطر بڑھنے سے گرامینوں کے اندر دہشت کا ماحول بنا خواہ ہے ادھر شابستی میں بھی رابطی کے گھٹتے جل اسطر کے ساتھ ہی ندی کی دھارہ نے اپنے کناروں پر کٹان تیز کر دیا ہے اس کے چلتے جہاں سو میٹر تڑبند کٹ کر ندی میں سماہت ہو گیا وہیں کئی بیگا کرشی بھومی بھی فصل صحیت کٹ کر ندی کی دھارہ میں ویرین ہو گئی نیپال سے ندیوں میں چھوڑے جا رہے لاکھوں کی اسے پانی کی وجہ سے ندیوں کا جل اسطر بڑھ رہا ہے اور اسی کا پرانام ہے کہ اتر پردیش کے بارابنگ کی زلے میں ہر سال کی طرح اس بار بھی گھاگرا سریو ندی کا جل اسطر بڑھنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں حالانکہ تیلواری گاؤں میں پلڈ ابھیان کے تحت ندی کے کنارے کروائے گئے کارے سے گاؤں ابھی کٹان سے بچا ہوا ہے لیکن جل اسطر بڑھنے سے مشکلیں بڑھ گئی ہیں پال سے چھوڑے جا رہے پانی کی وجہ سے بارابنگ کی کے سریو ندی کا جل اسطر لگاتار بڑھ رہا ہے اور اسی کی حقیقت جانے کے لیے ہم بارابنگ کی کے تیصیل سیراولی گاؤں پہنچے ہیں ہمارے سامنے آپ دیکھئے یہ ہے سریو ندی جہاں پر اس وقت جو ہے سریو ندی کا جو روپ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بکرال ہے اور یہ اسطحیتی ایسی ہے جب جو ہے لوگوں کو ڈر آ رہی ہے یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا سوریس نام ہے یہ ہمارا سوریس جی یہ بتائیے کی یہاں پر کتنے سمیسے دکھت ہی آ رہی ہے یہ دکھت تو 8-10 سال سے ہے اور باڑھ کی بیوش کا لگ بھاک ایسے کافی سمیسے آ رہی ہے لیکن پچھلے بار سے قریب پانچ چھے گھر کٹ گئے جو دلیت پروار سے تھے ان کو سدھ روپ سے معافجہ بھیرنی ملا اس سے اس طرح پر ماننے بھی دھایا جی ہمارے جو ساردوستی جی ہیں ماننے ہمارے سامسدو پر نرہاوٹ جی ہیں ہمارے گراؤن سبا کے پردھان جی اور سمجھ جی سنجانو سنگ جی نے اس مجدے کو اٹھایا تب سے یہ پریوجنا آئی ماننے مکشمنتری جی کا میں دہنے بات دیتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی کٹان میں کسی گاؤں کے لئے کوئی پریوجنا منائی گئی ہو اس بار کیا پریوجنا کامیاب رہی اور پرساسن کے لوگ جو سچائی بیوہا کے لوگ ہیں جو باند بیوہا کے لوگ ہیں ایک دم سے پوری تتپرتہ کے ساتھ پوری ڈیوٹی انہوں نے نبھائی کہیں نہ کہیں جس طرح سے جو آروپ لگتے رہے ہیں اس بار کچھ راہت جرور دکھ رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے یہ بتائیے کہ راجیس جی یہاں کتنے گاؤں پرابابیت ادھر ہیں اور کیا دکھتے ہوتی یہاں پر بارک یوجے سے قریب سیکلوں گاؤں جو پرابابیت ہیں مگر آپ کی پچھلی پوری سرکاروں سے اچھا کام آپ کی ار یوگی سرکار نہیں کیا ہے گرامل کو کٹان سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت بھریک پریاست کیا آج دیکھ رہے ہیں کہ اس گاؤں میں تنوانی میں ایک بھی ملک گھر نہیں کٹے ہیں یہاں کتنے گاؤں پرابابیت ہوتے ہیں یہ ہمارا تلواری ہے ٹپرا ہے اور ایک گاؤں بولتے ہیں بغل میں بھورو کول ہے یہ گاؤں پرابابیت زیادہ ہوتے ہیں اس بار کتنا نقشان اس بار نقشان ہوا کافی ہوا ہے لیکن کام سنتوش جنک ہوا ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے پرساسن پرساسن نے جو کیا کام اچھا کیا ہے ہم لوگوں سنتوشت ہیں لیکن پھر کیا پرساسن کی تیاری سے گرامیڑ جو ہیں کہیں نہ کہیں سنتوشت دکھ رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر کار یہ تباہی کب رکے گی لگاتار پرساسن کی اور سے جو بیوستہ کی جا رہی ہے اس سے کہیں نہ کہیں کروڑوں عربوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن سرکار ایسا کیا ٹھوز قدم اٹھائے گی جس سے انہیں بار سے نجات ملے ستیس قصیب ای بی پی گنگا باربنکی ایوڈیا میں سریو افان پر ہے اور خطرے کی نشان کے اوپر بہر رہی ہے جس سے نچلے لاکھوں میں سریو کے جلستر بڑھنے کے قارن ہڑکم مچ گیا ہے حالانکہ پرشاسن تیاریاں پہلے سے ہی کر رکھی ہیں لیکن باوزو جس کے نچلے لاکھوں میں بار کے پانی کے بھوچنے کی سمبھاب پہاڑی شیطروں میں لگاتار ہو رہی بارش کی بجے سریو کا جلستر بڑھ رہا ہے پرشاسن الٹ ہو چکا ہے اور مچھلے لاکھوں میں رہ رہے لوگوں کو اوپر اور ترکشت اسطانوں پر بھیجا جا رہا ہے آج صبح آٹھ بجے 92.820 ہے جو کی خطرے کی نشان سے 9 سنٹی میٹر اوپر بہہ رہی لگ بھگ 2 یا 3 سنٹی میٹر اور بڑھ نے کی امید ہے سریو کا جلستر دن پر دن بڑھ جا رہا ہے خطرے کی نشان سے 9 سنٹی میٹر اوپر سریو کا جلستر بہر رہا ہے اور ہم بات کریں دن بھر 3 سنٹی میٹر اور اوپر حالانکہ پرشاشنک تیاریاں پوری ہو گئی ہیں اور جو سریو کا جل افتر ہے وہ اوپھان پر ہے ایو ایو شرابستی میں بھی رابطی ندی کناروں پر تیزی سے کٹان کر رہی ہے اور اس کے چلتے سو میٹر تڑبند کٹ کر ندی میں سما گیا جب کہ ہزار درسل نیپال سای پہاڑوں پر بارش کے کارن رابطی ندی کا جل ستر خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا وہیں تیلت پور تڑبند کی کٹان کو روکنے کے لیے یود ستر پر کام چل رہا ہے اگر اس باند کو رابطی کی کٹان سے روکا نہ گیا تو گنگا کے ساتھ خبر آپ کی زبان